اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپس ہو کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ابھی جو ہے میں آپ کو تیار ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی ایکشلی آج میں پھر جاری ہوں جی کہ میں گفت لینے کے لیے اس دن گئی تھی تو گفت مجھے نہیں ملا تھا تو آج تو میں نے پکا پکا ہے کہ آج میں نے لے کر آنا کیونکہ آگے میرے پاس ٹائم ہی نہیں کیونکہ سندے کو بڑھتے ہیں اور بردے جو ہے جی وہ میری بھابی ہی ہے تو یہ کہ اس کے لیے میں نے گفت لینا ہے تو آج تو جیسے اب بھی ملا ہوپس ہو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مل جائے گا اور بس میں تیار ہوں ابھی میں نکلنے لگی ہوں لیکن اس سے پہلے جی کیا جی ایک چیز میں لگا لوں ذرا پرفیوم اچھا میں نے آپ کو دکھانا بھی تھا یہ والا پرفیوم جو ہے یہ جی یہ میں آپ کو دکھاتوں ہوں یہ زلبری کا یہ آج کل زلبری میں بڑے پرفیومز اچھے نکالے ہیں ویسے تو کافی برینچ نے نکالے لیکن مجھے یہ والا جو زلبری کا یہ مجھے اتنا پسند آیا اور یہ مجھے میرے بھائی نے گفت کیا تھا میری بردے پہ تو لیکن خیاری ہے کہ مجھے بہت پسند آیا اس کی فرقنس بہت ہی کمال کی ہے تو یہ اس کو لگا لیتے ہیں پھر کیونکہ انڈ پہ سارا تیار ہونے کے بعد اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی آپ جو ایک سیکنڈ اس کو میں کھول لوں پرفیوم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں ایک سیکنڈ ہم یہاں پہ اس کو لگتے ہیں تو لگا لیتے ہیں تھوڑا سا تو جو گفت لینے تو ہم نکل پڑھتے ہیں اور یہاں پر میں اپنا آئی لینر چیک کری جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی موٹا لگ گیا ہے تو کیا ہوا کہ میرے ساتھ کہ میں آئی لینر لگا رہی تھی تو ایک آنکھ پہ تھوڑا سا موٹا لگ گیا تو پھر بس آپ کی بہن نے زہمت نہیں کی میں نے پھر کیا کہ اپنی دوسری آنکھ پہ بھی بیسے ہی لگا دیا موٹا لگا دیا تو ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی لینر لگاتے لگاتے ایک آنکھ پہ ہم باریک لگانے کی کوشش کر رہتے ہیں دوسری آنکھ پہ بھی پکڑ کے موٹا ہی لگا دیتے ہیں گسے سے تو بس پر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر میں نے گسے سے دونوں آئی اس پر موٹا ہی آئی لگا دیتا ہے خیر یہ کہ میرے ہزمن کو ایک دو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کی اس کے بعد جی ہم صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا پھر خیر کسی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی کچھ کھا لیتے ہیں اپنے لیے جوس آئے کے لیئے دو خیر میں نے کیا کھانا�� کو جمعہی کھانایا تھا وہ کہ کوئی دیتا ہے جب میں نے جن میں لیتے ہیں یہ پھر خیر تو میرے کوٹ کو اورو کیپوکہ اچھوڑی دیتے ہیں سے کھا لیے منظر لیا میرے اچھوڑ پھر میں ق--" ہی جانا ہے گھر کیونکہ جی آہ پھر میرے پاس آگے ٹائم ہی نہیں رہا جانا ہے کیونکہ جیسا بھی ملا میں نے کہا میں لے کی جانا آج جو مرضی ہو جائے میں نے آج لینا ہی لینا ہے گفت تو خیر میں یہاں پر سب سے پہلے آ گئی تھی جی بننزا سترنگی پر بننزا سترنگی والوں نے باہر لکھے لگایا جی فلیٹ سکسٹی پرسنٹ آف جا اندر آئی تو یہاں پر کوئی ٹونٹی پرسنٹ آف باہر کچھ لکھتے ہو اندر کچھ لکھتے ہو یہ کیا بات ہوئی بھئی تو خیر یہاں پر جو اچھے ان کے آرٹیکل تھے نا وہ ان کا جو اس طرح کے جو فلیٹ ہوتا ہے نا کوئی آف بڑا سارا آف سکسٹی پرسنٹ وہ ان کی ونٹر آئیوال پر یا اس چیزوں پر ہوتا ہے جو بلکل بیکار ہوتی ہیں نیو آئیوال پر نہیں ہوتا تو یہاں پر میں ان کے انسٹیچ دیکھ رہی تھی یہ بھی بننزا سترنگی کے تھے اور بلک تو میری جان ہے بلک میں بلکلر مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پر میں بلک فرنڈز دیکھی جائے تھے اچھا میں نے لے لانا کوئی نہیں ہوتا لیکن میں پتہ نہیں کیوں مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں پھر میں جو میں آپ کے لئے بھی ویڈیو بنا لیتی ہیں کیونکہ جی میں دیکھتے ہوں گی چلیں آپ کو بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جن کے کتنے پیارے آئے میں ہیں اور یہاں پر آپ کی بہن نے جو ہے جی جنریشن پر میں آگئی تھی دوبارہ سے جنریشن پر نا مجھے ایک پسند آیا تھا ٹاپ تو میں نے وہاں سے جا کے آج پتہ کیا تو مجھے مل گیا تھا تو میں نے خیر جو ہے جنریشن سے فائنلی 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 گفٹ لے لی تو یہاں پر گفٹ کی میں ملنگ کر رہی تھی تب تک جی یہاں پر میں پونیاں دیکھ رہی تھی اور یہاں پر اتنی پیاری پیاری مجھے لگتا ہے جو کپڑے بجے ہوتے ہیں جو بجے ہوتے ہیں ان کے پاس اس کی یہ پونیاں بنا دیتے ہیں اب ایسا ہی ہوگا نا ایسا ہی ہوگا پھر اس کے بعد جی میں نے گفٹ لینے کے بعد تو میں آگئی یہاں پر آپ یہ رش چیک کر رہے ہیں دیکھ لیں جی رش یہ رش بتائیں کس رینڈ کا ہو سکتا ہے جی بالکل یہ جو رش لگا ہوا نا یہ سفائر پر لگا ہوا دکھیں مل رہے تھے لٹرلی دکھیں مل رہے تھے اور یہاں پر جو میں نے کہا جی اتنا رش لگا ہوا تو کیوں نا میں بھی جا کے دیکھوں میں نے لینا لوں نا پتہ نہیں کچھ تھا یا نہیں تھا بڑ میں اندر تو گھس گئی سفائی اور یہاں پر انسٹریچ پر ایسا تبائی ہوئی بھی تھی میں کہتا ہوں ایک ایک لیڈی نے یہاں پر چھے چھے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کے انسٹریچ کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا یہاں پر ختم ہو گئے تھے اتنا رش تھا اور یہ ان کی لکجری کولیکشن تھی میں نے کہا تھوڑی سی اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر میں نے آپ کو بھی تو دکھانی ہوتی ہے نا تو یہاں پر یہ ان کی لکجری کولیکشن تھی اور یہاں پر یقین مانے اتنا رش تھا نا کہ میں کہتا ہوں جی سفائر پر جرسے لگنے کی دیر ہوتی ہے یہ بلیک والا مجھے بہت پسند آیا تھا تو یہ بلیک والا یہاں پر نا ان کی بلیک تھیم میں کافی پرنس لگے تھے یہ دیکھیں انسٹریچ پر سفائر پر اور فلائر کوئی تھرٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ آف تھا اسے زیادہ کوئی آف نہیں در سفائر پر اتنا کم آف میں بھی یہاں پر جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ سفائر کے کپڑوں کے لیے پاگل ہو رہے تھے خیر یہاں پر میں انسٹریچ میں نے بس کوئی نہیں دیکھ لینے تھے کہ میں یہاں پر سٹچ پر آگئی میں نے کہا چھوڑ دیکھتے ہیں کوئی خورتی شاید پسند آ جائے وہ بھی ریزنیبل قیمت پر تو یہ کہ ریزنیبل قیمت پر تو خیر کوئی اتنی خاص نہیں تھا یہ ٹوپیس تھا ہی مجھے اچھا لگا تھا بلیک ان وائٹنا بلیک جہاں بھی آتا ہے بس میں فلائٹ ہو جاتی ہوں تو یہ آپ کہہ لیں کہ آف کر کر آکر آکر بھی کوئی اچھی خاصی قیمتوں میں بن رہے تھے تو ایک میں آپ کو شرٹ دکھاتی ہوں بھی یہ والی یہ والی میں کہتی ہوں میں شرٹ پر رہ گئی تھی اور یہ سلک ٹائپ کی تھی کنٹراسٹ بلاک این گولڈ میں کہتی ہوں جی مجھے اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا لیکن جی جب میں نے اس کی پرائز دیکھنا تو یہ آف کر کے ایک شرٹ کوئی فائف تھاؤزن کی بن رہی تھی یہ شرٹ آپ یقین کریں اور جب میں نے اس کی پرائز دیکھنا تو میرا سارا پیارا نکل گیا پیارا پیارا نکل گیا اس شرٹ کا میں نے کہا یا رہنے تو ہم پیتے نے بھی پیاری نہیں ہے کہ انسان ایک شرٹ کا پانچ ہزار رفیاں دے تو یہاں پڑھنا سفائر پر بچوں کی جو بچوں کی جو کلیکشن ہے بطلب یہاں بھی کٹس کلیکشن تھی اس کے پر بھی آف لگا ہوا تھا یہ دیکھیں جی میں نے کہا اس کی بھی بنا لیتی ہوں ایک ویڈیو تو یہاں ان پر بھی لگا ہوا تھا لیکن آف جو تھا نا وہ آپ کے یہ لیں کہ 30 یا 35% سے زیادہ آف نہیں تھا اور یہ ریڈ والا بلکل پلین شرٹ تھی یہ مجھے بہت پیاری لگی اور یہ یلو والی مجھے بہت پیاری لگی بڑھن کے اوپر آف بسری نہ ہی ہونے کے برابر تھا اس کی باجی میں نیچے آگئی سفائر سے رش میں دھکے کھاتے ہوئے پھر میں نے کہا ساتھ یہ آئیڈیا تھا میں نے کہا چلو آئیڈیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں اور آئیڈیا پر بلکن وائٹ کی ایسے کلیکشن نکالی ہوئی تھی کہ میں کہہ دیوں کہ تباہی کر دیوں بلکن وائٹ میں اور یہاں پر آئیڈیا پر کچھ بیگ لگے تھے یہ یلو والا بیگ جو ہے نا مجھے بڑا پسند آیا اور یہ تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا مطلب پرانا پرانا سا لگ رہا تھا اور یہاں پر یہ بلک والا یہ بھی مجھے نہیں یہ بھی بڑا مجھے لگ رہا تھا کوئی نیو نہیں لگ رہا تھا تھا تو ایسے نیو ہی تو خیر یہ کہ بیگ کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے بیگ مجھے چاہیے بھی تھا تو میں بیگ دیکھ لیتا لیکن مجھے بیگ کوئی پسند نہیں آئیڈیا سے تو اس کے بعد جی پھر گفٹ لے گیا تھا میں نے کچھ بھی نہیں دیا اور یہاں پر میں نے کہا کہ تھوڑی سی انسٹیچ کی ویڈیو بنا لی جائے آپ کی لیے آپ کو اور یہ بلک این وائٹ مجھے اتنا پسند آیا میں بھی کلوز اپ دکھاتی ہوں اس کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ڈیزائن میں بھی کلوز اپ کر کے بھی دکھاؤں گی یہ یہ امرائیڈری نہیں ہے یہ دیزائن ہے پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی پیچ ہے امرائیڈری ہے لیکن نہیں یہ اس کے پر ڈیزائننگ ہے اتنی ہے پیارا مجھے لگا نا یہ کنٹراسٹ یہ والا بلک این وائٹ یہ پرینٹ مجھے بہت پسند آیا نا انسٹیچ میں بات یہ کہ پھر میں نے یہ نہیں دیا میں نے بس ایسے ہی میں نے کہا چلو جی چلتے ہیں آپ انسٹریچ نہیں لینا سلوانے کی پھر ٹینشن پڑ جائے گی خیار یہ کہ اس کے بعد جی میں نے یہاں سے نکلی اور اس کے بعد جی اب ہم جائیں گے گھر یہ جو ہے میں نے گفٹ لے لیا ہے اور جو کہ میں گھر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں گفٹ بڑی مشتہ سے ملا اور میں نے فائن جو ہے وہ لیکن آج میں نے تھانی بھی تھی کہ جیسا ابھی ملے گا میں لے لوں گی تو یہ ہے جی گفٹ جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گھر جا کے اور ابھی ہم یہاں پہ رکے تھے جی دائی بلے لے 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 لیکن کی تو مجھے دائی بلے پسند ہے تو میں لے لیتی ہوں تو بھی میرے اسپرند جو ہے وہ لینے کے ہیں اور میں نا گاڑی میں بیٹ کر رہی ہوں دائی بھلے میرے آگے تھے اور ساتھ میں پپڑی اور میٹھی چھٹنی میں کہتی ہوں یمی مزہ آجاتا ہے اور میٹھی چھٹنی نہ ہونا تو میں کہتی ہوں جی سوات نہیں آتا دائی بھلو کا مجھے تو مجھے زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں کوئی بھی چیز کھاؤں سموسا کھاؤں دائی بھلے کھاؤں کچھ بھی کھاؤں تو ان کے ساتھ نہ مجھے میٹھی چھٹنی چاہیے نہیں تو میں نہیں کھاتی تو دائی بھلے لینے کے بعد ہم پہنچ گئے تھے جی گھر اور گھر میں ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جی میں نے نکالا یہ گفٹ کیونکہ میں نے آپ کو بھی دکھانا تھا تو یہ والا گفٹ لیا تھا میں نے پنک کلر میں اور اس کے اوپر امرویڈری کی ہوئی ہے اور یہ بڑا پیارا سا کلر تھا اور بڑا ہی پیارا سا ٹاپ بناتے سٹائل بھی بہت پیارا تھا اس کے سینٹر میں اوپن بٹنز تھے اور کف بنے ہوئے تھے بہت ہی پیارا لگا مجھے کلر بہت پیارا لگا تو یہ گفٹ میں نے لیا تھا تو یہ تھا جی آج کا ولوگ ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آیا ہوگا آپ سب سے ریکویسٹ رہ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو یا ولوگ میرا پسند ہے تو اس کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ